سلام علیکم ڈسڈوئرنٹ مرد کرتا ہوں کہ آپ سرخ خیر لسائیں گے ڈسڈوئرنٹ جس طرح بشید لیکچرز میں ام نے یہی کوسٹن کو سولف کیا تھا اور اس کوسٹن کو ہم نے پارٹ ون یعنی مولز آف نائٹروجن فائنٹ کیا تھے آج اس لیکچرز میں ہم اسی کوسٹن کا مولز آف آیڈروجن فائنٹ کریں گے یعنی کتن مولز آف آیڈروجن چاہیے مجھے پانچ مولز آف ایمونیا کے لیے اصل ہمارا کوسنگ یہی ہے ایک دفعہ پھر میں ریٹ کروں گا لیکن اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک چوٹی چی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پھلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن کی بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پول سکے دوستو آج کی اس لیکچر میں بلکل از از سیم ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ایمونیا اس ایپورٹن راہ مٹریل ان دے منفیکچرز آف اٹلائزر یعنی ہمونیا کو بنانے کے لیے کھات کو بناتے کے لیے ایمونیا کو بطور راہ مٹریل اسے ہمارے کے لیے اس کے لیے پھر میں کمبائنشن ایرنا ڈیو اور ایچ ڈیو یہ ہیڈوجین او یہ نائٹروجن کے بلانے سے بنتا ہے اے شوڑا بیلنسٹ ایکویشن جو ایکویشن ہمیں بیلنسٹ ایکویشن شوکی ہے یعنی نائٹروجن کے ساتھ میں 3 مولز آف آئیڈروجن ملاوں کا تو 2 مولز آف ایمونیا بلے گا یعنی ہگر مجھے 5 مولز آف ایمونیا بنانا ہے تو مجھے کتنا آئیڈروجن ضرورت ہے نائٹروجن کیونکہ میں پچھلی لیکچرز میں کرمائے آج ہمارے ٹاپک ہے آئیڈروجن تو دوستو بہت آسان ہے بہت آسان ہے صرف آپ کی کنسٹریشن چاہیے اور انشاءاللہ آپ کو یہی نمریکل سمجھ آ جائے گا دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے تو اوڑا سے میں کیمرے کو نیچے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو گیون کونٹیٹی سب سے پہلے لکھ دیں گے گیون کونٹیٹی گیون کونٹیٹی کیا ہے مولز آف مولز آف ایمونیا این ایچ تھری ٹھیک ہے مولز آف گیون کونٹیٹی کیا دیا گے مولز آف آمنیا دیکھیں 550 ٹھیک ہے required required ٹھیک ہے آپ کو کیا ہے موزف ہیڈروجن ریکوائیڈ ہے موزف موزف ہیڈروجن یہ آفکو ریکوائیڈ ٹھیک ہے تو اس طرح اس طرح تمام نومنکلز کو سولف کرنے کے لئے آپ کو conversion فیکٹر نکالنا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے بعد ہم conversion فیکٹر نکالیں گے conversion فیکٹر کیا ہے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں ٹھیک ہے conversion فیکٹر میں نے پچھلی لیکچرز میں بھی سمجھایا لیکن ابھی ایک دفعہ پھر شورٹ شیویو کروا لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے conversion فیکٹر ٹھیک ہے conversion فیکٹر یہاں تک سمجھ آئے ابھی تک تمہیں سمجھائے نہیں چلا مزاگ کر رہا تھا conversion فیکٹر ہے یعنی جو آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کو اپنے اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کو دیا گئے اس کو اپنے نیچے لکھنا ہے یہی گیون ٹھیک ہے اس سے conversion فیکٹر کا ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ریکوائیڈ اور گیون کا مطلب کہ ریکوائیڈ ہمیں موز آئے ٹھیک ہے کہیں کو آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو ریکوائٹ کو اپنے اوپر لکھنا ہے تو کنورشن پیکٹر آپ نے کہاں سے لکھتا ہے ایکویزن سے تو کتے مولز آف آیڈروجن دیئے کہ 3 مولز 3 مولز آف آیڈروجن آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو H2 ٹھیک ہے اور گیون کیا ہے دو مولز ایمونیا 2 مولز آف آیڈروجن ایچ 3 یہاں تک سمجھ ہے اگے بڑھتے ہیں توڑا سور اگے بڑھتے ہیں ریکوائٹ یعنی جو ریکوائٹ کا پارمولہ کیا ہے یعنی جو آپ کو ریکوائٹ ہے اس کو جو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کا پارمولہ کیا ہے گیون کوئیٹی گیون کوئیٹی ملٹپلی بائی کنوریم فکٹر کنوریم فکٹر گیون کوئیٹی کیا ہے 5.0 مولز آف مولز آف ایمونیا ہے نا 5.0 مولز آف ایمونیا ہے یہ آپ پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے کنوریم فکٹر کیا ہے یہ پوری ویلیو یہ آپ نے نیچے لکھنا ہے کنوریم فکٹر کی جگہ یہ اس کا ایک پول ہے نا تو یہ پوری ویلیو لکھتیں گے 3 مولز آف ایڈروجین ٹھیک ہے 2 مولز آف ایمونیا 2 مولز آف ایمونیا ایمونیا ایچ 3 ٹھیک ہے مولز آف ایمونیا مولز آف ایمونیا کے ساتھ بائی کارٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آیا ہے ویلیو لین 5.0 رہے کے اس کو یہاں پہ لکھتیں گے پھر یہ کٹ کر کیا رہے کے 3 مولز آف ایچ ٹھیک ہے مولز آف ایچ ٹو پھر یہ 2 2 یہاں پہ لکھتیں تھوڑا سا کیمرے کو میں نیچے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے 5.0 پھر ملٹیپلائی پھر 3 مولز آف ایچ ٹو اور یہ ڈیوائیڈ بائی دیکھو صرف 2 ڈیگے ٹھیک ہے مولز آف ایڈروجن تو آپ نے فائل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اس سیٹ پہ لائیں گے مولز آف ایڈروجن ٹھیک ہے ابھی میں کالکلیٹر کے ذریعے کروا لیتا ہوں آپ کو ایسے بھی کر سکتے ہو پھر م اللہ پھر ملٹین پھر ملٹیپلائی پھر ملٹین پھر ملٹ ہ میرے aku را が ایس ڈی فنکشن لگائیں گے سیون پوائنٹ فائف دیکھ سیون پوائنٹ فائف تو کیا ہے سیون پوائنٹ فائف مولز آف ایچ ٹو یہ ہے تو ہمیں ریکوائیڈ تھا ٹھیک ہے تو سو تو یہ ہم نے سیٹ پہ لکھ دیا تو اس کو کالکلیشن کر کے سیون پوائنٹ فائف یعنی مجھے سیون پوائنٹ فائف مولز ریکوائیڈ ہے اگر میں نے پانچ مولز آف ایمونیا بنانا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ لیکچر سمجھ آیا تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں سولف کرنے کی کوشش کروں گا تب تک کے لئے اپنے استاد وقی نمت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ